بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول کریم بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تفسیر قرآن کی عظیم الشان پروگرام میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں آپ نے اس سے پہلی مجلس میں سور بقرہ کی ابتدائی آیات سے متعلق گفتگو سنی ہے اس سے پہلی مجلس میں سور بقرہ کی ابتدائی آیات سے متعلق گفتگو سنی ہے اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے انشاءاللہ یومنون ابی الغیب سے متعلق ہم ضرور گفتگو کریں گے آپ نے اس سے پہلے یہ ضرور سنا ہے ایمان والوں کی بنیادی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں غیب پر ایمان لانے میں وہ تمام باتیں داخل ہیں جن کی خبر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے نیز غیب پر ایمان لانے کا مطلب یہ بھی ہے کہ ایک آدمی تنہائی میں بھی اللہ تعالی سے ڈرے جیسا کہ اللہ تعالی فرماتا جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں غیب کے ساتھ یعنی تنہائی میں بھی اللہ تعالی سے ڈرتے ہیں ان کے لئے بڑا عجر ہے یومنون ابی الغیب کی تفسیر بات سلف نے کی ہے یقشون ربہم الغیب سے ایمان بمانا خوف کیونکہ ایمان کے لئے خوف بھی اور امی دونوں چاہیے اللہ تعالی کی نفرمانی سے ڈرنا بھی ہے اور اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھنی ہے اس لئے اللہ نے فرمایا جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں غیب کے ساتھ بغیر دیکھے ہوئے اور جو تنہائی میں اللہ سے ڈرتے ہیں گناہوں سے بچتے ہیں ان کے لئے مغفرت کا تمغا ہے اور اللہ کی بخشیس کا فیضان ہے اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے سبعتن یضلغم اللہ فی ضل یوم لا ضل الا ضل سات قسم کے لوگ ہوں گے سات قسم کے ایسے پاکیزہ لوگ سات قسم کے ایسے خوشنصیب لوگ ہیں جنہیں قیامت کے دن اللہ تعالی اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس سائے کے علاوہ کوئی سائے نہیں ہوگا ان میں سے ایک وَرَجُلُنُ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيَنْ فَفَاضَتْ عَيْنَا ایسا شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اللہ کی یاد اور اللہ رب العالمین کی قبریائی اور عظمت سے اس کا دل بھر گیا ڈر گیا اور اللہ تعالیٰ کی خوف سے اس کی آنکھوں سے آسمو جاری ہو گئے قیامت کے دن اللہ اس کو اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے گا اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا یہ ایمان بلغیب ہے اس کے برخلاف جن لوگوں نے سامنے نمازیں پڑھی روزے رکھے زکاة اور حج صدقہ اور خیرات انیقی کے کاموں میں سبقت لیکن بند کمروں میں برائیاں کی خاص طور سے یہ فیس بک والے موبائل والے چینلوں والے وہ تنہائی میں اپنے موبائل کا غلط استعمال کرتے ہیں فیس بک کا غلط استعمال کرتے ہیں تنہائی میں نیٹ کا غلط استعمال کرتے ہیں تو یہ ان کے ایمان بلغیب کے لئے خطرہ ہے یہ ان کے ایمان بلغیب کے لئے خطرہ ہے اور جب ایمان بلغیب نہیں ہوگا تو خود علی متقین بھی نہیں ہوگا ہدایت نہیں ملے گی نہ دین میں نہ دنیا میں نہ آخرت میں نہ قبر میں سارے فتنوں کے شکار ہو جائیں گے مقصود ہی کچھ اور ہے تسلیم و رضا کا آپ نے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیا اور اللہ کی خبروں پر ایمان لائیا لہذا غیب پر بھی ایمان لاؤ اور غیب پر ایمان لانے کا مطلب تنہائی میں بھی اللہ سے نرو ہاشی اور بحیائی اور زناکاری اور عریانیت کو ہم نے اپنے سینے میں دفن کیا تو یہ ڈر ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے جو نیکیوں کا بلند و بالا پہاڑ لے کر آئیں گے لیکن تنہائی میں برائی کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان کے ایمان بالغیب کو قبول نہیں کرے گا اور ان کی ساری نیکیوں کو دول کی طرح اڑا دے گا حدیث کہاں کی ہے یہ حدیث سنن ابن ماجہ کی ہے روایت کرنے والے صحابی رسول ثوبان کہتے ہیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَعْلَمَنْ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّتِ يَاتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالَ جِبَالَ بِعِظِ انْتِهَامَةِ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَبَاءً مَنْثُورًا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں اللہ علیہ وسلم کا بلند و بالا سفید پہاڑ لے کر حاضر ہوں گے لیکن اللہ ان کی ساری نیکیوں کو دھول کی درہ اڑا دے گا اللہ ظالم نہیں ہے وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامِلْ لِلْعَبِيدِ تیرہ رب بندوں پر ظالم نہیں ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِذْقَالَ ذَرَّ اللہ ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا پھر ان کی نیکیاں ذائق کیوں ہوں گیں اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا يُصَلُونَ كَمَا تُصَلُونَ وَيَصُومُونَ كَمَا تَصُومُونَ وَيَأْخُذُونَ كَمَا تَأْخُذُونَ یہ نماز اس طرح پڑھیں گے جس طرح تم نماز پڑھتے ہو نماز میں کوئی کمی نہیں ہوگی جس طرح تم روزے رکھتے ہو فرد روزے نفلی روزے یوم الخمیس جمرات کا روزہ پیر کا روزہ ایام بید نفلی روزے بھی رکھیں گے اور تحجد کی نماز بھی پڑھیں گے لیکن ان کا ایمان بالغیب خطرے میں ہوگا وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ اِذَا خَلَوُ بِمَحَارِمِ اللَّا اِن تَحْكُوهَا یہ وہ لوگ ہوں گے جب کمرے میں جائیں گے تنہائی میں جائیں گے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو پامال کر دیں گے جو حرام ہے اس کو حلال سمجھ لیں گے زنا کو حلال سمجھ لیں گے فحاشی کو حلال سمجھ لیں گے شراب کو حلال سمجھ لیں گے اس لئے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری کی روایت ہے ابو مالک اشاری کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے کچھ لوگ آئیں گے لَيَكُونَنَّ مِنْ اُمَّتِ مَنْ يَسْتَحِلُونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرُ وَالْخَبْرَ وَالْمَعَازِفُ میرے امت میں کچھ لوگ آئیں گے جو زینہ کو حلال سمجھ لیں گے شراب کو حلال سمجھ لیں گے آج دیکھیں آج دوستی کے نام پر فحاشی اور بے حیائی اسی طریقے سے آپ نے فرما ریشم کو حلال سمجھ لیں گے یہ ریشم مردوں کے لئے حرام عورتوں کے لئے جائز ہے شراب کو حلال سمجھ لیں گے یعنی نام بدل لیں گے یو سمونہ بغیر اسمیاں شراب کا نام بدل لیں گے ایسے لوگوں کی نیکیوں کو اللہ زائے کر دے گا جو تنہائی میں یہ حدود پامال کریں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جب تنہائی میں ہوں گے تو اللہ کے حدود سے تجاوز کریں گے اللہ ان کی نیکیوں کو پامال کر دے گا خاص طور سے میں اپنے ان بھائیوں کو کہنا چاہتا ہوں ہم اپنے ان تمام دوستوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں جو تنہائی میں زینہ کاری اور فحاشی میں مبتلا ہیں سنو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا امام ذہبین اپنی کتاب بندہ جب زینہ اور فحاشی میں مبتلا ہوتا ہے تو ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے اس کے سر پر سائیبان کی طرح ہو جاتا ہے سائی کی طرح یعنی ایمان اس کے سر پر چلا جاتا ہے ایمان نکل جاتا ہے دل سے لہذا یہ ایمان بالغیب کا بہت بڑا امتحان ہے اللہ تعالی ہمیں ایمان بالغیب کے عالی معیار پر فائز فرمائے برائی اور فحاشی کے تمام راستوں سے محفوظ اور مسون فرمائے بے شک وہی ہمیں توفیق دینے والا ہے ناظرین کرام آپ نے سورہ بقرہ کے آغاز میں متقین کی صفت سنی یومنون ابی الغیب اسی طریقے سے متقین کی دوسری صفت و یقیمون الصلاح نماز قائم کرنا متقی وہ ہیں جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں نمازوں سے کیا مراد ہے عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اس سے مرافرض نمازوں کو آدھا کرتے ہیں اور قطادہ بن دیامہ سو دوسری کہتے ہیں کہ نمازوں کو آدھا کرتے ہیں نمازوں کو آدھا کرتے ہیں خشو و خضو کے ساتھ یعنی آجزی اور انکساری کے ساتھ اچھی طرح رکوع اور سجود کے ساتھ قیام کے ساتھ اتمنان کے ساتھ کیونکہ نماز کا قیام بغیر خشو و خضو کے اور بغیر اتمنان کے اور بغیر اعتدال کے ممکن نہیں ہے یقیمون الصلاح میں بعض طرف نے تفسیر کی اَيُحَافِظُونَ عَلَى مَوَقِيْتِهَا کیونکہ اللہ نے نماز کو فرض کیا وقت پر لہذا نماز کا قیام بغیر وقت کی حفاظت کے ممکن نہیں یعنی نماز کو قائم کرتے ہیں یعنی وقت پر پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں جماعت کے بغیر جو نماز پڑھی جائے وہ نماز قائم نہیں ہو سکتی ہے اللہ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا یعنی نماز کا قیام اس وقت ہوگا جب اس میں استمرار ہو ہمیشہی ہو اور ہمیشہی اسی وقت ہوگی جب انسان وقت پر جماعت کے ساتھ ادا کرے یقیمون الصلاح یہ اللہ تعالی نے یہ عظیم صفت بیان فرمائی کہ وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اس موقع سے میں دنیا والوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بغیر نماز کے کوئی شخص اللہ سے قریب نہیں ہو سکتا کیونکہ نماز کا ایک اہم رکن سجدہ ہے اللہ فرماتا فسجد وقتریب سجدہ کرو اور اللہ سے قریب ہو جاؤ دوسرے عمال کے ذریعے سے قربت نہیں ملے گی عبادت کے ذریعے قربت ملے گی حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے اقرب ما یکون لیلعبد من ربی اذا کانو ساجد اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا بندہ سب سے ازادہ اپنے رب سے قریب کب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے اس لیے سجدہ کرو اللہ سے قریب ہو جاؤ گے جماعت سے نماز پڑھو جماعت کی نماز تنہا نماز کے مقابلے میں ستائیس گناہ زیادہ سواب ہے اور جس نے دنیا میں جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی وقت پر جماعت کے ساتھ جس نے دنیا میں نماز نہیں پڑھی وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو سجدہ نہیں کر سکتا ہے کیونکہ قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا سورج سر کے اوپر ہوگا لوگ گناہوں کے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اللہ تعالیٰ جہنم کھینچنے کا حکم دے گا جہنم کھینچ کر لائی جائے گی میدانی معاشر میں جہنم میں ستر ہزار لگام ہوں گے ہر لگام کو کھینچنے والے ستر ہزار فرشتے ہوں گے جیسا کہ امام مسلم نے حضرت عبداللہ بن محسوس ترواید کیا ہے ایسے موقع پر اللہ اپنی پنڈلی کھولے گا اللہ کی پنڈلی ہے کیسی ہے یہ ہمیں نہیں معلوم اللہ کو ہاتھ ہے کیسا ہمیں نہیں معلوم ہاتھی کو بھی ہاتھ ہے چوٹی کو بھی ہاتھ ہے ہاتھی کا ہاتھ چوٹی کا ہاتھ دونوں برابر ہو سکتا نہیں ہو سکتا جبکہ دونوں مخلوق ہیں تو اللہ خالق ہے اللہ کے لئے تمام چیز مخلوق ہیں افہمین یخلوق وکم اللہ یخلوق خالق اور مخلوق دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں اللہ اپنی پنڈلی کھولے گا سورة الخلم کے آخری رکو سنیں آیت یاد کرو اس دن کو جس دن پنڈلی کھولی جائے گی اور لوگوں کو بلائے جائے گا سجدے کے لیے لیکن سجدہ کرنے کی قدرت اور صلاحیت نہیں ہوگی کیوں اس لیے کہ ان کی آنکھیں زلط کے مارے جھکی ہوں گی سجدہ اس لیے نہیں کر سکیں گے کہ دنیا میں انہیں سجدے کے لیے بلائے جاتا تھا یعنی ازان دی جاتی تھی اس حال میں کہ وہ صحت اور تندرستی کے ساتھ تھے یعنی جنہوں نے یقیبون الصلاح کی مخالفت کی یعنی جماعت کے ساتھ وقت پر نماز آدان نہیں کی ومائیدان محشر میں بھی اللہ کو سجدہ نہیں کر سکیں گے اس حدیث کی روایت کرنے والے صحابی ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرماتے ہوئے سنا ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہمارا رب اپنی پنڈلی کھولے گا ہر ایمان والے اور ایمان والیاں جنہوں نے دنیا میں نمازیں پڑھی ہیں وقت پر وہ اللہ کے سجدے میں گر جائیں گے کیونکہ اللہ انہیں سجدے کے لیے بلائے گا مگر جس نے دنیا میں ریاکاریاں دیکھاوے کے لیے سجدہ کیا نام نمود کے لیے سجدہ کیا ایسا آدمی سجدہ کرنا چاہے گا تو پیٹھ ٹیڑھی ہو جائے گی سجدہ نہیں کر سکے گا جو اس دنیا میں اندھا ہوگا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا جس کا دل اندھا ہوگا دنیا میں اس کی آنکھیں اور اس کا دل بھی قیامت کے دل اندھا ہوگا اس لیے یقیمون الصلاح کی تفسیر یہ ہے کہ انسان جماعت کے ساتھ نماز پڑھے یقیمون الصلاح کے بعد وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ وہ لوگ متقی ہیں جو خرچ کرتے ہیں ان چیزوں میں سے جو اللہ نے دیا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ فِقُونَ جو خرچ کرتے ہیں ان چیزوں میں جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے اللہ تعالی نے یہاں پر کل مال کے خرچ کرنے کا حکم نے دیا بعض مال کے کل مال خرچ کرنا یہ دین نہیں ہے حضرت سعید بن ابی وقعاص نے کل مال خرچ کرنا چاہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور کہاں کہ اپنی اولاد کو مالدار بنا کر کے جاؤ یہ بہتر اس ماز سے کہ اگر غریب چھوڑو گے تو وہ کشکولے گدائی لے کر بھیک مانگیں گے جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو چاہے اپنی ذات پر خرچ کرو اپنی بی بچوں پر خرچ کرو اللہ کی راہ میں خرچ کرو اگر اللہ کی رزا کے لئے خرچ کرو گے نیت اللہ کی خوشنودی کی ہے تو عجر ملے گا یہاں تک کہ وہ لقمہ جو بی بی کے مہمے ڈالتے ہو اس پر بھی عجر ملے گا اور ممہ رزقناہم یہ یہ بات بھی داخل ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جو دیا ہے معلومہ مال اللہ کی امانت ہے بخشیس ہے یہ انسان کی قسمت ہے کہ اللہ کسی کو مالدار بنا دے کسی کو غریب بنا دے لہذا خرچ کرنا یہ اللہ کی نعمت پر شکریہ دا کرنا ہے اور خرچ کرنا یہ ایمان کی علامت ہے اللہ کی نبی فرماتے نماز روشنی ہے صدقہ برہان ہے حجت اور دلیل ہے صدقہ کے معنی سچائی یعنی جو آدمی اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے خیرات کرتا ہے یہ اس کے ایمان کی شہادت ہے کیوں کہ ایک آدمی دنیا کا غام کرتا ہے تو دنیا والوں کو معلوم ہوتا ہے لیکن صدقہ دائیں ہاتھ سے دیتا تو بائیں کو نہیں پتا چلتا کیوں اس لیے کہ یہ ایمان کی شہادت ہے یہ ایمان بلغیب ہے جو اس کے اس بات پر عمادہ کر رہا ہے یہ تقوی کی صفت ہے جو اسے اس بات پر عبارتی ہے کہ خرچ کرو تو کسی کو نہ معلوم ہو رب دیکھ رہا ہے اب کسی کو دکھلانے کی ضرورت نہیں ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کی تفسیر میں صلف سے مختلف اقوال مروی ہیں یعنی ابن عباس اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں ان میں سے اس سے مراد زکاة اموالہم مالوں کی زکاة جو سال میں ایک مرتبہ ہے یا پیدوار کی زکاة جو پیدوار ہونے پر ہے لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کی تفسیر کی بیوی بچوں کا نان و نفقہ جو ہمارے اوپر ہے اور ہم اپنی بیوی بچوں پر جو خرچ کرتے ہیں بھی اس میں داخل ہے یعنی بیوی بچوں کا خرچ ادا کرنا اور بعض صلف نے تفسیر کی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کی کہ جو کفارات جو ہم نے نظر مانی ہے کہ اگر یہ میرا کام ہو گیا تو میں اتنا پیسہ اللہ کرامہ خرچ کریں گے یہ بھی اس میں داخل ہے یعنی نظر کا کفارہ قسم کا کفارہ جو ہے یہ بھی امیمہ رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ میں داخل ہے کوئی قسم کھائے کہ ہم تم سے بات نہیں کریں گے شریعت کہتی ہے کہ اس سے بات کرو لیکن تم قسم کا کفارہ دو دس مسکین کو کھانا کھلاو یا کپڑا پہناو یا غلام آزاد کرو اگر دس مسکین کو کھانا نہیں کھلا سکتے کپڑا نہیں پہنا سکتے غلام آزاد کرنے کی صلاحیت نہیں ہے کیونکہ غلامی کا دوری نہیں ہے تو تین روزے رکھو صحیح قول میں تین روزے لگاتار یہ بھی امیمہ رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کے اندر داخل ہے لہذا امیمہ رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ میں وہ سارے انفاق داخل ہیں جن کا تعلق فرائض سے ہو نوافل سے ہو حقوق سے ہو واجبات سے ہو لیکن اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا کہ خرچ کرنا ہے لیکن کسے خرچ کرنا ہے یعنی کہاں خرچ کرنا ہے اللہ نے فرمایا یہ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں کہاں خرچ کریں تو اللہ نے فرمایا جو تمہارے خرچ سے زیادہ اسے خرچ کر دو جو ضرورت سے زیادہ اسے خرچ کرنا افضل ہے اور خرچ کرنے کے مستحق لوگ کون ہیں والدین پر خرچ کرنا ہے بہت سارے لوگ بیو بچوں میں خوب خرچ کرتے ہیں ہم اب آپ کو ٹرخا دیتے ہیں یہ درست نہیں ہے ماباب کانان و نفقہ اولاد پر واجب ہے ممہ رزقنا انفقون میں ماباب کی خدمت بھی داخل ہے قلما انفق دو من خیرین فلی الوالدین والدین پر خرچ کرو قرابتداروں پر خرچ کرو یتیموں پر خرچ کرو کیونکہ قرابتدار پر صدقہ کرو گے ایک دبل سواب ملے گا ایک صدقے کا سواب اور ایک صلح رحمی کا سواب ملے گا لہذا وممہ رزقنا انفقون کے اندر وہ سارے خرچ داخل ہیں اگر ہم خرچ کریں گے ہمارا ایمان صحیح رہے گا خرچ نہیں کریں گے ایمان زخمی ہو جائے گا دلیل انفقوا مما جعالکم آمنوا باللہ ورسولی وانفقوا مما جعالکم اللہ اس کی رسول پر ایمان لاؤ اور جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اور جس مال کا اللہ نے تمہیں جانشی بنائے اس میں زخرچ کرو یہ مال اللہ کا ہے یہ مال امانت ہے جو اللہ نے تمہیں دیا یہ مال تمہارا نہیں ہے انہیں تمہارے باپ کا یہ تو رب کا مال ہے یہ امانت ہے جو تمہارے حوالے کی گئی ہے اس کے بعد پھر یہ مال تقسیم ہوتا رہے گا بٹھتا رہے گا لہذا اس میں سے خرچ کرو اللہ فرماتا ہے اے آدم کے اولاد تم خرچ کرو تو میں تم پر خرچ کروں گا اور اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا متقیوں کے لئے قرآن ہدایت ہے کون متقی جو ان تمام باتوں پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کی گئی اور پچھلی کتابوں پر یعنی ان تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کی گئی یعنی آپ پر نازل کیا ہوئی قرآن اور سنت اللہ نے آپ پر کتاب بھی نازل کی اور پہ کرنا پڑے گا غور اللہ نے آپ پر کتاب بھی نازل کی اور حکمت بھی نازل کی کتاب سے مراد قرآن اور حکمت سے مراد حدیث اور سنت قرآن سنت پر ایمان لانا یہ متقی کی صفت ہے اور پچھلی کتابوں پر بھی ایمان لانا اور آخری صفت بیان فرمائی یہ چھٹے نمبر کی صفت ہے وَبِلَا خِرَتُمْ يُوْخِرُونَ متقیوں کے لئے ہدایت ہے اور متقی وہ ہیں جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وَبِلَا خِرَتُمْ يُوْخِرُونَ متقیقوں نے جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں کیا مطلب ہے عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں سبر آدھا ایمان ہے سبر آدھا ایمان اس لئے ہے کہ اسلام دو حصے میں آدھا سبر ہے اور آدھا شکر ہے سبر یہ ہے کہ انسان دین پر ثابت خدم رہے برائیوں سے بچے اور اللہ کے حکام پر قائم رہے اور جو تکلیب پہنچے تو یہ سمجھے کہ اللہ نے اس کی قسمت میں لکھ دیا ہے اور آدھا ایمان یہ ہے کہ اللہ کی نعمت میں شکریہ آدھا کریں لیکن یقین کو مکمل اسلام کہا گیا مکمل اسلام کیوں کہ قرآن و سنت کی جتنی ساری باتیں ہیں ان کا مرکز کیا انسان کا دل ہے ان تمام باتوں کی دل میں تصدیق کرے جب تک انسان تصدیق نہیں کرے گا عمل کی توفیق نہیں ہوگی اور بغیر تصدیق کے اگر کوئی بھی عمل کرے گا بغیر یقین کے کوئی بھی عمل کرے گا اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا اس لئے اللہ نے منافقین کے بارے میں کہا فَهُمْ فِيْرَيْبِهِمْ يَتَرْدَّدُونَ وَشُقُقُ خُشُبْحَاتْ مِنَ وَاقِعَ ہیں شُقُقُ خُشُبْحَاتْ مِن سرگردہ ہے لہذا بِلَآخْرَنْ يُقِنُونَ آخرت پر یقین رکھتے ہیں یعنی ابن عباس نے تفسیر کی آخرت پر یقین یعنی جنت پر یقین آخرت پر یقین جہنم پر یقین آخرت پر یقین قیامت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر یقین آخرت پر یقین قبر کی منزلوں پر یقین آخرت پر یقین پلسرات پر یقین آخرت پر یقین حساب و کتاب پر یقین یہ تمام باتیں ہیں اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے آخرت پر یقین نہیں رکھتے اللہ فرماتا ہے ان کے دل میں قبولیت کی صلاحیت نہیں ہے جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل انکاری ہیں اور وہ متکبر ہیں آخرت پر ایمان لاؤ گے تو دل پاک ہوگا آخرت پر ایمان لاؤ گے تو دل تکبر سے دور ہوگا اور آخرت پر ایمان نہیں لاؤ گے تو تکبر اور غرور پیدا ہو جائے گا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں جو دنیا کے علوم میں ڈوب رہے ہیں نہ اپنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کے منزل میں سفر کرنے سکا جس نے سورج کی شواؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شبہ تاریخ سہر کرنے سکا آسمان کی خلاوں میں فرماس کرنے والے عوج سریعہ پہ جانے والے برمودہ ٹینگل کا پتہ لگانے والے زمین کی گہرائیوں مترنے والے انٹارٹیک کا مشاہدہ کرنے والے انہوں نے اللہ پر اور آخرت پر ایمان کا اظہار نہیں کیا تو ان کی مثال چوپائے کی ہیں بلکہ اس سے بھی بتر ہیں اس لئے کہ اللہ فرماتا ہے سورہ روم آیت نمبر سیمن یہ لوگ دنیا کے ظاہری علم کو جانتے ہیں ظاہری علوم کو جانتے ہیں ودوان بن گئے سائنٹسٹ بن گئے وگیانک بن گئے لیکن آخرت سے غافل ہیں اور جو آخرت کا عجم نہیں رکھتا اللہ کے نبی فرماتے ہیں حدیث نمبر اکسو پنچان میں اللہ رسو عالم سے دشمنی رکھتا ہے بغض رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس عالم سے دشمنی رکھتا ہے جو دنیا کے علوم کو جانتا ہے اور آخرت کے علم سے غافل ہے وَبِلْآخِرَتُمْ يُقِنُونَ آخرت پر ایمان لاؤگے دین و دنیا کے سارے مسئلے کو اللہ آسان کر دے گا قَالَ النَّبِيُّ الْمُصْطَفَى صلی اللہ علیہ وسلم مَنْ حَمَّلْ غُمُمَ حَمَّنْ وَعِدًا حَمَّلْ مَعَادْ جو تمام غموں اور پریشانیوں کو چھوڑ کر تمام پروبلمس کو تمام سمسیاؤں کو تمام کٹھنائیوں کو تمام مشاکل کو بھول کر آخرت کو سامنے رکھے گا تو اللہ دنیا اور آخرت کے تمام غموں کے لیے کافی ہو جائے گا آخرت کی فکر کر اے نادا اللہ تیرے دنیا اور آخرت کے سارے مسئلے کو درست کر دے گا وہ مرکز ہے جس کی طرح لوٹ کی جانا ہے اگر آخرت پر ایمان لاؤ گے تو اللہ نے گفٹ رکھا اللہ نے تمغا دیا اللہ نے سیٹی فکیٹ دی ہے آسمان کی خلاوں میں چلے جاؤ زمین کی گہرائیوں میں چلے جاؤ دوستوں کے گود میں ہو تلواروں کے سائم ہو دشمنوں کے نرگے میں ہو کہیں بھی رہو گے اگر آخرت پر ایمان رکھتے ہو من جملہ صفات کے تو اللہ نے سیٹی فکیٹ دی اولائیک علی خودم مربہی مولائیک مفلحون یہی لوگ اپنے رب کی ہدایت پر ہیں اور یہی کامیاب ہیں ہدایت سے مراد ابن عباس نے تفسیر کی اللہ گمراہی سے بچائے گا اور ابن مسعود اور ابن عباس کا دوسرا قول کہ ہدایت پر ہیں یعنی اللہ کے نور پر ہیں یعنی ایمان کی روشنی ملے گی اور دین پر اللہ جمنی کی صلاحیت ادا فرمائے گا بیر رب ہی اپنے رب کی طرف سے یعنی اللہ آپ کی تربیت فرمائے گا اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا اللہ نے کہا اپنے رب کی ہدایت پر ہدایت میں نہیں کہا یعنی دن بدین اللہ آپ کو بلندی عطا کرے گا اگر آخرت پر ایمان لاؤ گے متخیوں کے صفاں سے متصف ہو گے تو اپنے رب کی ہدایت پر ہو گے جس طرح پلین سے آدمی آئی اس طرح اڑتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں اڑائے گا بلندی کی طرف ایمان کے درجات کو بڑھائے گا جنت کے درجات کو بڑھائے گا کیونکہ اللہ نے فرمایا یہی لوگ اپنے رب کی ہدایت پر ہیں دوسری جگہ اللہ نے کہا قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوِيَّاكُمْ لَعْلَىٰهُدَنَا فِي ظَلَالِ مُبِينَ کہہ دو ہم اور تم ہدایت پر ہیں یا گمراہی میں ہیں ہدایت پر ہیں لیکن گمراہی پر نہیں کہا گمراہی میں انسان جب گمراہی میں ہوتا ہے تو نیچے جاتا ہے اور ہدایت پر ہوتا ہے تو بلندی کی طرف جاتا ہے اسے اس لئے میں ابن قیم نے بہت عظیم بات کی ہے جسے تفصیل سے جاننا ہو وہ امام ابن قیم کی کتاب مدارج السالکین کا مطالعہ کرے ہدایت کی گارہ قسمیں ہیں اور ہدایت کے کیا اقسام ہیں یہ ساری باتیں امام ابن قیم نے بیان کی ہیں اختصار کے پیش نظر میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں اُلَائِكَ عَلَىٰ خُدَمْ مِن رَبِّهِمْ وَالَائِكَ مُفْلِحُونَ یہی لوگ اپنے رب کی ہدایت پر ہیں اور یہی کامیاب ہیں یعنی منزل مقصود کو پانے والے ہیں اور ہر برائی اور فتنے سے بچنے والے ہیں اللہ ہم کو اور آپ کو ہدایت یافتہ بنائے اور ہمارے ذریعے دوسروں کو بھی ہدایت عطا فرمائے وہ ختم ہو چکا وَبِاللہِ التوفیقِ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُمْ